ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کی آپ کے آنے والے ایگزام یو پی ایس آئی کے لیے بے ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تلے کے علور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چلنے کا لنگ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابت بھی کر سکتے ہیں پہلا کوسنس سر آپ کے سامنے یہ دیکھئے اروند سے سیسو برند کیسے سو رہے ہیں میں کون سا لنکار ہے تو یہاں پر سر آپ کا اپما لنکار ہوگا کیونکہ اس سے کارکچن آیا ہے اور یہاں سے باچکچن اس سے آپ پہچان گئے کہ یہاں اپما لنکار ہوگا اس کال مارے کرود کے تنوں کاپ نے لگا ان کا مانو ہوا کے جور سے سوتا ہوگا ساگر جگہ اس میں کون سا لنکار ہے تو یہاں پر سر آپ کا اتپریک سا لنکار ہوگا مانو سے ہم پہچان گئے ٹھیک ہے یہ بھی باچکچن اتپریک سا لنکار کا انمان کی پوچھ میں لگن نہ پائی یاگ لنکا سگری جل گئی گئے نسا چربھا یہ کوسنس تو پتہ نہیں کتنے بار کروا چکا ہوں میں تو سیہ آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا سر اتیسی اکتی لنکار جہاں پر بڑا چڑھا کر روالن کیا جائے وہاں اتیسی اکتی لنکار ہوتا ہے تتصم سبد کا چین کرنا ہے کون سا تتصم سبد ہے چرطر ایک تتصم سبد ہے سر دوسرا آپسنس کریٹ اس میں بھی آپ کو کوسن نمبر فائیب میں تتصم سبد بتانا ہے کون سا تتصم ہے پسو پسو جو ہے وہ ایک تتصم سبد ہے دوسرا آپسنس کریٹ نیکسٹ کوسنس سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اسکلنگ یو ایپ کے ساتھ مل کر کے کئی آپ لوگ لئے آفر لارہے ہیں ہے نا UPSI کے میں آپ کو پریکٹس نیٹ فرو وائٹ کروائی چکا ہوں بلکل فری آپ کوسٹ اسی پرکار سے UPPT کی تیاری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ لوگ لئے پندرہ آغست میں ایک بہترین آفر ہونے والا ہے پندرہ آغست یعنی ایک کل ہے اسکلنگ یو ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا اور UPSI کی تیاری کر رہے ہو تو وہاں پر UPSI والے سیکسن میں جا کر کے انڈین سٹڈی کوڈ اپلائی کیجئے گا تو وہ موک ٹیسٹ آپ کو بلکل فری مل جائیں گے پیٹی کے لئے کل آپ لوگ لئے بہتری آفر آنے والا ہے کل جی کے کی ویڈیو میں صبح نو بجے میں آپ کو بتا دوں گا فلال یہاں پر اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ابھی تک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجی ابھی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپسن میں پرویڈ کروا دوں گا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا ٹھیک ہے بہترین بہترین آفر آنے والے ہیں آپ یہ مان کر کے چلیں نیکسٹ کوسن سے آپ کا تدباہ سبد کا چین کیجئے کونسا تدباہ سبد ہے ہاتھ ایک سبد جو ہے وہ تدباہ سبد ہے یہاں پر بھی آپ کو تدباہ سبد کا چین کرنا ہے سیبن میں پنک ایک تدباہ سبد ہے کرور کا بلوم سبد کیا ہوگا کرور کا بلوم سبد ہو جائے گا سرابک کرپالو آکرسط کا بلوم سبد کیا ہوگا آکرسط کا بلوم سبد ہو جائے گا اناکرسط ادار کا بلوم سبد کیا ہوگا ادار کا بلوم سبدو کا سر کٹھور ورتنی کی درشتی سے اسود سبد آپ کو بتانا ہے کونسا اسود یعنی گلت لکھا ہوگا ہے دیکھو سر پرتبیم گلت لکھا ہوگا ہے چواتہ اپسنس کریکٹ ہے ورتنی کی درشتی سے کوسٹ نمبر ٹویل میں سودھ سبد آپ کو بتانا ہے جو صحیح لکھا ہوگا ہے سیانس رو جائے گا آپ کا پراسانگک پہلا اپسنس کریکٹ ہے سودھ ورتنی کا چین کرنا ہے کوسٹ نمبر تھارٹی میں بھی سامیہ کس پرکار سے لکھا جاتا ہے تیسرہ اپسنس کریکٹ ایسا پس جو ابھی وقصت نہیں ہوا واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا ہوگا تو اس کو بولیں گے سر مقل تیسرہ اپسنس کریکٹ آلوچنا کرنے والے کے لئے ایک سبد کیا ہوگا تو اس کو آلوچک کہتے ہیں سر دوپہر کے بعد کا سمیں کو کیا کہتے ہیں تو دوپہر کے بعد کے سمیں کو اپراہ بولتے ہیں چواتہ اپسنس کریکٹ کارموک کا پرہ باشی سبد آپ کو بتانا ہے کارموک کا پرہ باشی سبد دوگسر آپ کا وان پہلا اپسنس کریکٹ سینہ کا پرہ باشی سبد آپ کو بتانا ہے سینہ کا پرہ باشی ہوگسر انیک پہلا اپسنس کریکٹ آتمیا جی کا پرہ باشی سبد آپ کو بتانا ہے آتی اجمو کا پرہ باشی ہوگسر تنوج چواتہ اپسنس کریکٹ راگ درباری کس کی رچنا ہے راگ درباری جو ہے وہ سری لال سکل کی رچنا ہے دوسرا اپسنس کریکٹ کام یعنی کس کی رچنا ہے کام آئینی سمپل ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں جیس انکر پرسات کلول کا سمانارتی کیا ہوگا کلول کا سمانارتی ہوگا سر لہر تیسرا اپسنس کریکٹ پران پڑیا سبد کا سمانارتی سبد آپ کو بتانا ہے پران پڑیا سبد کا سمانارتی تو سیانسر ہو جائے گا آپ کا اردانگنی دوسرا اپسنس کریکٹ اوہیک کا آپ کو سمانارتی سبد بتانا ہے وہ کہاں زیادہ ہے آج کی ٹیسٹ میں اوہیک کا ہو جائے گا سر جانکار پہلا اپسنس کریکٹ اندھو میں کانہ راجہ معابلی کا سیرد کیا ہے انرجی ڈاؤن لگ رہی ہوگی کیونکہ میری فیبر آیا ہوا ہے بہت زیادہ تو سیانسر ہو جائے گا آپ کا اگیانیوں میں الپگیان والے کا سمان ہونا یعنی پہلا اپسنس کریکٹ اکھاڑے میں آنا اس معابلے کا سیرد کیا ہے مقابلے میں کھڑا ہونا تیسرا اپسنس کریکٹ ایک تو چوری دوسرا سینہ جوری اس کا سیرد کیا ہے اس کا سیرد ہو جائے گا کہ اپرادی ہو کر الٹے اکڑ دکھانا دوسرا اپسنس کریکٹ کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑتی اس معابلے کا یا لوکوتی کے سیرد کیا ہے سیانسر ہو جائے گا چھل کپٹ کا بیوار ہمیشہ نہیں چلتا کوئی ارگھاٹ کو کوئی بیرگھاٹ اس لوکوتی کے سیرد کیا ہے تو سیانسر ہو جائے گا ملنہ ہونا کون سا سبد جو ہے وہ پرلنگ سبد ہے پلندہ پلندہ سبد جو ہے وہ پرلنگ سبد ہے چوہتہ اپسنس کریکٹ نیکسٹ کوئسنس اس تری لنگ سبد آپ کو بتانا ہے سراب سرابد سبد جو ہے وہ ایک اس تری لنگ سبد ہے چوہتہ اپسنس کریکٹ اتھیتی نے بوجن کی فلندہ بلنگس بھیقت کی جلدی بتائیے اس کوئسنس کا سیہ آنسر اتھیتی نے بوجن کی اکچھا بھیقت کی دوسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ نیکسٹ کوئسنس کے ویسو کے کئی ان دیسوں میں ہندی کے پتر پترکائیں فلندہ بلنگس ہوتی ہیں تو ویسو کے ان دیسوں میں ہندی کے کئی پتر پترکائیں پرکاست ہوتی ہیں دوسرا اپسنس کریکٹ آپ سے سادر فلندہ بلنگس ہے کہ آپ ہمارے یہاں مقاتیتی بن کر پدا رہے آپ سے سادر انورود ہے دوسرا اپسنس کریکٹ ربی صدا مدن کے پرتی فلندہ بلنگس رہے گا ربی صدا مدن کے پرتی کرتگ رہے گا دوسرا اپسنس کریکٹ کسی ویکتی وستو اسطحان بھاسا اور گھڑ آدھی کے نام کو کیا کہتے ہیں اس سے سیمپل کوشنس آپ کو نہیں ملے گا تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر آپ کا سنگیا اور لاشٹ کوشنس سنگیا یا سربنام کی پیس اسطح بتانے والے سبد کو کیا کہتے ہیں تو اس کوشنس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ ووکس میں بتائیں گے کیونکہ یہ جو آپ کا لاشٹ کوشنس ہے باقی تین کوشنس آپ کے گدھانس میں چلے گئے تو اس کوشنس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ ووکس میں بتائیے گا تو دوستو یہ تھے آپ کے لگوک چالیس ہندی کے امپورٹینڈ کوشنس جو کہ میں نے آج کی جوڑ میں آپ کو کبر کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو کے ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت